امام کی زندگی میں ایک شخص آیا ہوں اور پریشان تھا امام سے اس نے خود نہیں کہا امام کے برابر میں اس نے زمین پر لکھا کہ میرے پاس مولا صرف عزت بج گئی ہے اور اس کا خریدار میں آپ ہی کو پاتا مولا نے اپنے خادم کو بلایا اور جتنا عزت تھا دے دیا آپ سے اور اسے جواب میں کہا کہ دیکھو کبھی بھی اپنی عزت کو کسی امت بھیجنا عزیزان و اکرم ہمیں معصرے میں خیال کرنا چاہیے ہم مجبور نہ کریں بازگر ہم جانتے ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہوتے ہیں لوگ باجزت ہیں سفید پوچھ ہیں مشکلات کا شکار ہے دنیا ایسا نہیں ہے آپ کے سامنے حالات دنیا کے ایک نومیکل سیچویشن جو انسان کو ہو سکے اپنے اطراف میں سب سے پہلا حق اپنے اطراف کا عزیزان ہوتا سید بہر اللہ کی جن پر میں نے پہلے بھی آپ کے خدمت میں واقعا بڑا سید جب نجف میں تھے تو ایک عالم دین نجف کے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرے دروازے پر تک کل واقعا دروازہ کھٹ کھٹایا تو آواز سے مجھے پتجل گیا کہ سید کا بولان ہے تو میں ابھی کھانا کھانے کے لئے بیٹھا ہی تھا تو ایک دم آیا کہا سید نے فورم بلا ہے کہتا ہے میں سب چھوڑ کر سید نے گیا سید نے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہارا ہنسایہ چند دن سے جو ہے وہ پوکھا ہے یعنی کھانا نہیں کھا رہا ہے روز کئی دن سے اس کے گھر میں فاقے ہیں کھجوروں پہ گزارا ہے اور آج اس کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں کہا مجھے سید پتا ہی نہیں تھا کہا اگر تمہیں پتا ہوتا تو کفر کر رہے ہوتے تھے جو کھا رہے تھے کہا میں کیا کروں ایک کھانے کی ایک جو ہے وہ دشت بھرا ہوا دیا کہا لے جاؤ اور اسے مت بتانا اسے بولنا آج میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا جاتا اور بس جانا اور یہ کچھ پیسے ہیں کہ جا کر اس کے جہاں پہ بیٹھو ہاں جا کر خودی رکھ دینا اس نے اسے کیا گیا تک کل باپ کے دروازہ کھلا کہا کہا میں چاہتا ہوں آج آپ کے ساتھ کھانا کھا کہتا ہے آج ہی تشریف نہیں جب کھانے کے اوپر سے ہٹایا انہوں نے جو جسر خان جا جا جو بھی تھی تو دیکھا جو کھانا ہے وہ اس ہمسائے کا نہیں ہے کھانے سے پتا چلے آئے کہ کسی بہت بڑے کسی عرب کا کھانا ہے تو اس نے کہا میں کھانا نہیں کہوں گا جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤں گے مجبور ہو گیا بتایا کہ مجھے سید نے اس اس طرح بے جائے تو وہ رونے لگا کہا خدا کی قسم کئی دن سے گھر میں نہیں تھا ادھار بھی لے لے کے میں خجوریں لارا تھا دکان والے نے آج خجور بھی ادھار دینے پر منع کر دیا صرف خدا جانتا تھا میری اس مشکل کو کوئی نہیں چھوٹا